بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیم احمود نیادی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کے وی لاغ میں ہم مماثلت تلاش کریں گے عمران خان اور سلطان صلاح الدین عیوبی میں اور یہ واقعہ بیان کیا ہے جناب حسن نصار نے اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ ایک فوجی بغاوت ہوئی تھی بینظیر بھٹو کے خلاف اور اس بغاوت میں کون ملوث تھا اور اب اس کو کون سا عوضہ ملا ہے یہ آپ کے سامنے انکشاف کروں گا آپ اس سے لطف اٹھائیں گے اس کے بعد حامد خان نے آج قادی فائد عیسیٰ کو آئینہ دکھایا حالانکہ حامد خان پر اطراز لگتا رہا ہے کہ وہ قادی فائد عیسیٰ کے بہت قریب ہیں یہ آپ کو بتاؤں گا اور پاکستان کا پہلا اور آخری ایک ذہنی مریض جو اس عہدے پر پہنچ گیا جو چیف جسٹس بن گیا آج ایک بار پھر انہوں نے بھری عدالت میں صحافیوں کو ڈالر خور کہا انہوں نے کہا کہ کسی زمانے میں یا کسی وقت میں یہاں پر بڑے اچھے کوٹ ریپورٹر ہوتے تھے لیکن اب ہر کوئی ڈالرز کے پیچھے پڑا ہو ہے میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا کائی صاحب سے کہ کائی صاحب ہمارے جو تھوڑے سے ڈالرز بنتے ہیں ہم جو مزدوری کرتے ہیں تو اس میں آپ کا کوئی احسان نہیں ہے ہم اپنی مزدوری کرتے ہیں وہ زیادہ کو تباہ کرنا یا بیگم کے جو ہے نا وہ مردی پہ کسی کے خلاف بغض رکھنا کسی کے خلاف دشمنی رکھنا ان میں سے زیادہ خطرناک کون ہے یہ آپ خود جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر لیں اور یا یہ زیادہ خطرناک ہے کہ مجھے ایک لیدہ عدالت بنا دی جائے سپریم کورٹ کے اوپر عدالت بنائی جائے اس کا مجھ کو چیف جج بنایا جائے تاکہ میں حکومت کی مرضی کے سارے فیصلے کروں اور عمران خان کو فکس کروں اور پی ٹی آئے کو جو ہے نا وہ دیوار کے ساتھ لگاؤں الیکشن ٹربنلز کے راستے میں رکاوٹ بنوں تین مہینوں میں الیکشن ٹربنلز نے جو ہے وہ عذرداریوں کا فیصلہ کرنا تھا لیکن آپ اس کو دبا کر بیٹھے رہے پاکستان سپریم کورٹ کی جو آج حالت ہے وہ کسی بھی دور میں ایسی حالت نہیں رہی اور ایک بالکل عام بندے کو پتہ ہے کہ آپ تمام اقدامات کیوں کر رہے ہیں آپ کو کیا چاہیے آپ کو ایکسٹینشن چاہیے آپ ایک ایک کر کے ری کاؤنٹنگ کے نام پر سیٹیں چھین رہے ہیں اور مون لیگ کو دے رہے ہیں آپ اور سکندر سلطان راجہ یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں اگر آپ لوگ ملے ہوئے نہیں ہیں تو چیف کمیشنر پنڈی چٹھا کو بلائیں اور چٹھا نے واضح طور پر گواہی دی کہ اس الیکشن کو ہم نے رگڈ کیا اس میں جو لوگ ستر ستر ہزار کی لیڈ سے جیتے ہوئے تھے ہم نے ان کو ہروایا اور کمیشنر نے کہا کہ ایک اس کا میں ذمہ دار ہوں اور دوسرا اس کا ذمہ دار وہ قادی فائز عیسیٰ ہے ہمیں بیت چوراہے میں پھانسی لگائی جائے ہمیں ڈالر خور کہنے سے پہلے آپ کمیشنر چٹھا کو بلائیں اور کمیشنر چٹھا سے پوچھیں بلکہ یہ پوچھیں کہ اس کے بعد کمیشنر چٹھا ہے کہاں کس کے پاس ہے کس نے اس کو غیب کیا ہے ایک دفعہ جسٹس منیر نے نظریہ ضرورت کے تحت فیصلہ دیا تھا اور آج تک پاکستان وہ سیدھی راہ پر نہیں آ سکا چیف صاحب جو کچھ آپ کر رہے ہیں کیونکہ میں نے اپنے ویورز کو بھول چاہتے ہیں نا موزیز ویورز کو پہلے بتایا تھا کہ یہ سکول میں تھے جناب جب ان کی ٹیچر نے ان کے رویے کی شکیت کی تھی کہ یہ اگریسیو ہیں یہ غیر متوازن ہیں ان کو جو ہے نا وہ پروپر میڈیکیشن کی ضرورت ہے اور ابھی تک اس شخص کو میڈیکیشن کی ضرورت ہے کبھی یہ روس جاتا ہے کبھی یہ روٹ جاتا ہے کبھی یہ صافیوں پر پل پڑتا ہے کبھی جو ہے نا یہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے دفاع میں آ جاتا ہے یہ نون لیگ کا ملازم ہے یہ پیپلز پارٹی کا ملازم ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کا ملازم ہے اور پندرہ لاکھ میرے اور آپ کے جیب سے مارتا ہے اپنی بیگم کی سہولیات انجوئے کرتا ہے گھر والوں کی سہولیات انجوئے کرتا ہے اور خدمت مافیا کی کرتا ہے یعنی صافیوں کو ڈالر خور کہنے سے پہلے چیف صاحب اپنے گربان میں لازمی جھانکیں کہ پاکستان کا ہر بندہ آپ کو کل الفاظ میں یاد کرتا ہے اور انہوں نے آپ کے کیا کیا نام رکھے ہوئے ہیں تب پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں بارحل ہم ڈالر خور سے ہی جتنے ہمیں ڈالر ملتے ہیں وہ ہم نے جو ہے نا وی ایٹ لی ہوئی ہیں اور بیریہ ٹون میں کوٹھییں لی ہوئی ہیں اور جو ہے وہ ڈی ایچ اے میں کوٹھییں لی ہوئی ہیں آپ بھی ذرا بتا دیں کہ لندن کی جہدادیں آپ نے کس طرح خرید دیں اس وقت تو آپ نے کوئی جو ہے نا وہ ثبوت نہیں دیا ہدیبیا پیپر ملا آپ نے کیوں بند کیا کیس اس وقت تو آپ نے کوئی ثبوت نہیں دیا بارال انشاءاللہ ایک دن عدالت لگے گی کبھی عوامی حکومت آئے گی اور آپ پہلے چیپ جسٹس ہوں گے انشاءاللہ جن کا ٹرائل ہوگا اور آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کن کے ٹوٹ تھے آپ کن کے کہنے پر فیصلے کر رہے تھے آپ وہ شخص ہیں جنہوں نے پاکستان کی مقبول ٹرین پارٹی کا انتخابی نشان چھین کے وہ کسی کو خوش کیا اب میں اپنے معزز ویورز کے سامنے اپنا ایک جو ہے وہ مسئلہ سانجہ کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ آپ میرے سبسکرائبرز دیکھتے ہیں نا وہ ایٹی ایٹ تھوزنڈ پلس ہیں پرابلم یہ ہے کہ وہ جو سبسکرائبرز ہیں وہ شورٹس کے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ شورٹس کا جو ریونیو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ مجھے ویورشپ چاہیے لانگ ویڈیوز پہ مجھے سبسکرپشن چاہیے لانگ ویڈیوز پہ اور اس میں صرف آپ لوگ آپ میری فیملی مدد کر سکتے ہیں اس کی ویورشپ دینے میں اور اس کی سبسکرپشن میں اور ہمیشہ کی طرح مجھے امید ہے کہ آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے اور میری ہیلپ کریں گے اب ہم دوسری سٹوری پہ آتے ہیں جس طرح میں نے اس ذہنی مریض کا ذکر کیا آج حامد خان نے الیکشن ٹربنلز کا جو کیس تھا تو اس میں قادی فائز عیسیٰ کو کہا کہ مجھے اور میرے جو کلائنٹ ہیں ان کو آپ پر بالکل اعتبار نہیں ہیں یعنی یہ لائن سن کے نہ اگر کسی محضر ملک کا چیف جسٹس ہوتا بلکہ عام جاج ہوتا وہ عودی چھوڑ دیتا کہ میں جس کرسی پر بیٹھا ہوں اس پر لوگوں کو اعتبار ہی نہیں ہے مجھ پر اعتبار ہی نہیں ہے اس سے پہلے والے وی لاغ میں آپ کو بتایا تھا کہ جس کی ساکھ نہ ہو جس کی کریڈیبلٹی نہ ہو وہ ادارہ کیسے چلا سکتا ہے وہ کرسی کیسے چلا سکتا ہے وہ ادارہ کو مینج کیسے کر سکتا ہے قاضی یعنی ایک جو سویپر ہے اس کی کریڈیبلٹی زیادہ ہے کہ وہ روز آتا ہے گلی صاف کرتا ہے یا نالی صاف کرتا ہے اس کی ساکھ بہتر ہے اس چیف جسٹس سے یعنی وہ سویپر بہتر ہے آج حامد خان نے موپر کہہ دیا کہ ہمیں آپ پر اعتبار نہیں ہیں آپ ہمارے کیسے لگ ہو جائیں اور یہ شخص ڈھٹائی کی اس مراج پہ جو ہے نا وہ فائز ہے جس طرح نام ہے اس کا کہ اس نے کہا جی میں تو بیٹھوں گا آپ چلے جائیں اور پھر حامد خان نے زناتے دار تھپڑ رسید کرتے ہوئے وہ حامد خان اپنا سار اسمان لے کر وہ روسٹم سے چلے گئے اور یہ بشرم شخص یہ جو ہے نا وہ اپنی کرسی پہ بیٹھا رہا کیونکہ کرسی پہ پوٹی کر چکا ہے اب اٹھتا ہے تو وہ بدبو اور گن سارا پھیلتا ہے لگانی ہے تو لگائے جو ہے نا توہین عدالت اس کی عدالت کی توہین ہوگی اس کی عدالت کی عزت کام پہ ہے پاکستان سے لے کر بیرون ملک تک چرچے ہیں اس کی عدالت کے جس کا یہ جس بینچ کا سربراہ ہوتا ہے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ فیصلہ کیا آئے گا پہلے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے یہ دنیا کا اتنا بدقسمت ترین بندہ ہے کہ لوگوں کو اس کے فیصلے کا پہلے پتہ ہوتا ہے لگانی ہے توہین عدالت بار بار لگاؤ ہم ڈالر خور ہیں اور آپ حرام خور ہیں حرام خور کیونکہ آپ لوگوں کے غریب لوگوں کے پیسوں سے پندرہ لاکھ چودہ لاکھ بلکہ ستر لاکھ آپ کی سہولتیں ملا کر پڑھتے ہیں وہ اب حرام کا کھا رہے ہیں وہ اب خنزیر کھا رہے ہیں اور گھر بالوں کو کھلا رہے ہیں کیونکہ آپ انصاف نہیں کرتے آج حامد خان نے آپ کو آئینہ دکھایا تو آپ برا مان گئے ایک دن آئے گا ابھی بھی خیر ایک دن آئے گا انشاءاللہ جب لوگ آپ کا سماجی بائیک آٹ کریں گے اسلام آباد کی بیکری میں جو واقعہ پیش آیا اس واقعہ نے آپ کی آنکھیں کھول دینی چاہیے تھی کہ ایک بیکری کا سیلزمن وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے اور آپ کو کیا سمجھتا ہے آپ کو حرام خور سمجھتا ہے آپ اپنا کام نہیں کرتے آپ آئین کے مطابق نہیں چلتے آپ اپنے حلف کی پاسداری نہیں کرتے آپ ہمیں ڈالر خور کہتے ہیں ہم مسکینوں کو اور غریبوں کو آپ جو اسی لاکھ ستر لاکھ بٹور رہے ہیں اس مسکین قوم کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ جو پروٹوکول انجوئے کر رہے ہیں آپ جو مفت بجلی انجوئے کر رہے ہیں مفت فون انجوئے کر رہے ہیں مفت گیس انجوئے کر رہے ہیں بی ایم ڈیو آپ کی شکل بی ایم ڈیو والی ہے کہ آپ بی ایم ڈیو استعمال کرتے ہیں لیکن آپ کا فدو لگا ہوا ہے چار پانچ بندے اس ملک کو ہائی جیک کر چکے ہیں اور ان کا مقصد جو ہے وہ ایکسٹینشن ہے چار پانچ بندے ملے ہوئے ہیں کہ ہمیں ایکسٹینشنیں ملیں ہم جو ہے نہ وہ اس ملک پر مسلط رہیں ہم اس ملک کا بیڑا گھر کریں اس میں سر فیرست آپ ہیں ان کے جو وزیر ہیں وہ جو شترنج میں ہوتے ہیں وہ آپ ہیں تو ذرا یہ کہنے سے پہلے اپنے گربان میں آپ جھانک لیا کریں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں سلطان صلاح الدین یو بی یعنی آخری جو سلیبی جنگ تھی نا کوئی ایسا سلیبی کمانڈر نہیں تھا جو سلطان کے مقابلے میں نہ آیا ہو یعنی کوئی دس ہزار کا لشکر لائیا کوئی پچاس ہزار کا لشکر لائیا کوئی ستر ہزار کا لشکر لائیا تاحد نگاہ جو ہے وہ سلیبی تھے اب سلطان کا جو خیمہ تھا اس میں بڑی امرجنسی نافذ تھی وہاں خیمہ میں سلطان صلاح الدین یو بی موجود تھے وہاں پہ انٹیلیجنس چیف علی بن صفیان موجود تھے وہاں پہ جو ہسٹورین تھے مورخ اور سلطان صلاح الدین یو بی کے بہت گہرے دوست بہہ الدین شداد موجود تھے وہاں پہ سلطان کے بھائی الملک العادل موجود تھے جو ڈپٹی تھے سلطان کے ان کا موقف یہ تھا کہ اس وقت کو ٹال دیا جائے کسی طریقے سے ڈنگ ٹپو مذاکرات کر لیے جائیں ان کو بکھیر دیا جائے یہ ایک دوہ بکھر گئے نا تو پھر ان کا اس طرح اکٹھا ہونا وہ بڑا مشکل ہوگا تمام جو لوگ تھے اہم پوسٹروں کے فوجی کمانڈروں کا جو مشورہ تھا وہ یہی تھا کہ ابھی کسی جو ہے نا وہ کوئی چال چال کے ان سے ابھی کا وقت ٹال دیا جائے تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں ایک بات کرتا ہوں اگر آپ اس سے رضا مند ہوئے تو ٹھیک ہے اگر آپ رضا مند نہ ہوئے تو آوالی بات مان لیں گے تو سارے مشیروں نے کہا کہ جی آپ فرمائیں تو سلطان نے کہا کہ آپ ایک پہلو دیکھ رہے ہیں آپ دوسرا پہلو دیکھیں دوسرا پہلو یہ ہے کہ اب یہ جو کٹھے ہو گئے ہیں تو یہ پھر کب کٹھے ہوں گے یعنی سارے دشمن ہمارے ایک جگہ پہ آگئے ہیں ہم ان کو کہاں کہاں ڈھونڈتے پھریں گے آج سارا زور لگا کر اور ان سب کی جو ہے وہ ٹانگیں توڑ دیتے ہیں سر اڑا دیتے ہیں تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری یعنی یہ اکٹھے آپ کہہ رہے ہیں کہ اکٹھے کب ہوں گے یعنی بکھر جائیں گے یہ آپ کہہ رہے ہیں پلس پوائنٹ ہے میں کہتا ہوں کہ یہ بکھر گئے تو یہ ہمارے لئے بڑا مسئلہ ہوگا آج ہی سارے کٹھے ہوئے ہیں آج ہی جو ہے وہ ان پر ایسی ضرب لگاتے ہیں کہ یہ پھر اٹھنے کے قابل نہ ہو تو تمام جو مشیر تھے انہوں نے آفرین کہا اور سلطان سلاہ الدین ایوبی کی تجویز مان لی گئی کہ آج ہی ان کا قصہ تمام کیا جائے پھر ان کو کہاں ڈھونڈتے پھریں گے اور پھر ان کو کہاں یہ کٹھے ہوں گے تو حسن نصار نے اس کو ریلیٹ کیا ہے عمران خان کے ساتھ کہ عمران خان اب چونکہ اس لیے پیچھے نہیں ہٹ رہے کہ پاکستان کے تمام مافیاز پاکستان کی تمام دو نمبر سیاسی جماعتیں پاکستان کے تمام حرام خور پاکستان کے تمام کرپٹ منڈیٹ چور ڈاکو ٹیٹیوں والے اومنی گروپ والے یہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں اب بہترین موقع ہے ان کو شکاست دینے کا یعنی سٹیٹس کو کو شکاست دینے کا پھر پتہ نہیں یہ آپس میں ملتے ہیں یہ ایک دوسرے کو دھرتی کا ناسور کہتے ہیں ایک دوسرے کو زیا کی اولاد کہتے ہیں ایک دوسرے کو عیوب کا ڈیڈی کہنے والا کہتے ہیں ایک دوسرے کو تانے دیتے ہیں نون لی کہتی ہے کہ بھٹو نے مشرقی پاکستان توڑا پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جو ہے نا نواز شریف زیا کی اولاد ہے اس کی جو ہے نا گود میں بیٹھ کے پلہ بڑھا السیشن کتوں کی طرح لڑ پڑیں یہ سارے مافیاز ایک طرف ہیں اور ان سب کو اکٹھا دفنانا چاہیے ان کی سیاست کیونکہ ان کی سیاست آپ دیکھ لیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر آپ لوگوں سے پوچھ لینا تو لوگ اسرائیل سے کام نفرت کرتے ہیں کیونکہ وہ کھلا مار رہے ہیں ان کے چہروں سے زیادہ نفرت کرتے ہیں ان کی پالیسیوں سے زیادہ نفرت کرتے ہیں ان کی منڈیٹ چوری سے زیادہ نفرت کرتے ہیں کیونکہ اسرائیل کھلا مار رہا ہے اور ایک ہی دفعہ مار رہا ہے یہ سسکا سسکا کے مار رہے ہیں یہ کبھی منی بجلڈ آ رہے ہیں یہ کبھی بجلی کے بلوں میں جو ہے وہ عوام کو زبہ کر رہے ہیں کبھی جو ہے ایف بی آر لوگوں کو زبہ کر رہے ہیں اور صرف اور صرف ان کی عیاشیوں کے لیے آرڈنس آ رہے ہیں اپنے لیے قانون سازیوں ہو رہی ہیں اپنے لیے آئینی ترمیم ہو رہی ہیں اپنے لیے اس میں کہیں بھی عوام نہیں ہے کیا آپ کہیں کہ یہ آئینی ترمیم وہ آٹے کو سستا کرنے کے لیے جو ہے نا وہ کی جا رہی ہے یہ آئینی ترمیم وہ شوگر مافیا کو پٹہ ڈالنے کے لیے کی جا رہی ہے یہ آئینی ترمیم وہ جو ہے نا آٹا مافیا کو نہیں ساری ترمیم ساری قانون سازیاں ساری بھاگ دوڑیں وہ اپنے لیے ہیں کہ ہمارا جو گرنٹر ہے وہ ذینی مریض وہ چیف جسٹس وہ قادی فائد عیسیٰ وہ اپنی جگہ پر بیٹھ رہے تاکہ ہم جو کچھ کریں جا کر قادی فائد عیسیٰ سے حلالہ کروالیں اور پھر ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے شروع کر دیں سپریم کورٹ کے آٹھ ججوں کے فیصلوں پر عمل نہ کریں اور اپنے ابو کے پاس بھاگ جائیں الیکشن کمیشن عمل نہ کریں اور اپنے ابو کے پاس بھاگ جائیں اور وہ ابو بیٹھا ہے وہ تمام کام کرنے کے لیے تیار ہے اگر آپ نے اندھیرے میں بھی اس کے ساتھ کچھ کرنا ہے تو وہ تیار ہے اس کو صرف ایکسٹینشن جو ہے وہ آپ دے دیں یہ سارا کچھ جو ہے وہ اس کے لیے وہ تیار ہے تو عمران چاہتا ہے کہ یہ جو سارے گند اکٹھا ہوا ہے ستتر سال کا گند ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا ہے اب اس کو تیلی دکھانی ہے کیونکہ وہاں میں تو یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں کہ یہ کتنے انقلابی ہیں یہ کتنے مسلم لیگی ہیں یہ تو سارا سامنے آ گیا ہے برحال یہ تیجیہ کیا ہے حسن نصار نے ڈی جی آئی ایس آئے آسم ملک بینظیر بھٹو وزیر آدم تھی تو آپ کو یاد ہوگا اس وقت ایک ہوا تھا آپریشن خلافت جس میں چیف آب آرمی سٹاف کو قتل کرنا تھا بینظیر بھٹو کو ہٹانا تھا اور یہاں پہ خلافت نافذ کرنی تھی اس کے جو سرخیل تھے وہ تھے میجر جنرل زہیر الاسلام اباسی اور برگیڈیر مستنصر بلہ مستنصر بلہ نے جو اپنی کتاب ہے بلال غوری صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے اس میں مزید لوگوں کے نام لیے ہیں اس میں ایک نام ہے میجر جنرل علی کلی خان کا جو بعد میں لیفٹنٹ جنرل بنے اور جن کو سپر سیڈ کر کے مشرف کو چیف بنایا گیا تھا یعنی ایک کرنل کو گرفتار کیا گیا تو کرنل نے علی کلی خان کا نام بھی لیا علی کلی خان بھاگتا ہوا بے نظیر کے پاس پہنچ گیا اور دوسری سائٹ پہ کھڑا ہو گیا ایک اور نام لیا گیا اور وہ نام تھا کور کمانڈر راول پنڈی لیفٹنٹ جنرل جی ایم ملک غلام محمد ملک کا جو ہے وہ نام لیا گیا غلام محمد ملک کا تعلق وہ سرگودہ سے اور سرگودہ کا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے شاپور میرا خیال ہے سرگودہ کی تحصیل ہے شاپور سے ان کا تعلق تھا اور وہ اوان برادری سے تعلق رکھتے تھے وہ جی ایم ملک ان کو بھی جو ہے وہ گرفتار یہ کتاب میں لکھا ہے مستنصر بلہ بلہ نے کہ ان کو بھی گرفتار کرنے کے جو ہے نا وہ پرورام بن رہا تھا لیکن انہوں نے بھی فوراں سائٹ چینج کر لی اور بے نظیر بھٹو کے ساتھ جا کر مل گئے اور اپنے آپ کو اس آپریشن خلافت سے اپنے آپ کو دور کر لیا اس وقت چیف آف آرمی سٹاف عبدالوحید کاکڑ تھے اب آپ کو بات کیا بتانی ہے بات آپ کو یہ بتانی ہے کہ وہ جو لیفٹوینٹ جنرل جی ایم ملک تھے ان کے سابزادے جو کچھ دن پہلے ایجوٹنٹ جنرل تھے جی ایج کے او میں آسم ملک ان کو ڈی جی آئی ایس آئی بنایا گیا ہے یعنی یہ آپ کو بتانا تھا کہ یہ جی ایم ملک کے سابزادے ہیں ان کے جو والد ہیں وہ لیفٹوینٹ جنرل ہیں اور ان کا نام بھی آیا تھا آپریشن خلافت میں لیکن جب ان کو گرفتار کرنے کے لیے جانے لگے تو انہوں نے بھی پارٹی بدل لی تھی اور آپریشن خلافت سے انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹنٹ کر لیا تھا یہ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں تو یہ ان کے سابزادے ہیں یہ پہلے ایجوٹنٹ جنرل تھے ان کے بارے میں بہت ساری افوائیں پہلے بھی پھلائی گئیں ویسے بھی سوڈ آف آنر ہیں انہوں نے اعزادی شمشیر حاصل کر رکھی ہے اور اس کے علاوہ جو بات مارکٹ میں فلوٹ کر رہی تھی کہ یہ جو کوٹ مارشل ہو رہا ہے فیض حمید کا لیفٹوینٹ جنرل ریٹائر فیض حمید کا تو اس کے راستے میں جو ہے وہ رکافٹل ڈال رہے تھے یا اس کے راستے میں جو ہے نا یہ روڈ اٹ کارے تھے یہ بھی باتیں مارکٹ میں آئیں لیکن اگر ایسی بات تھی تو پھر اتنا اہم اور حساس عودہ انہیں کس طرح دیا جا سکتا ہے برحال چونکہ جتنے مو اتنی باتیں یہ بھی مارکٹ میں آئے ہیں لیکن میں نے آپ کو ان کا پس منظر بتانا تھا میری عمر کے لوگ جانتے ہوں گے کہ جی ایم ملک یہ ان کے سابزادے ہیں اور میری عمر کے لوگ جانتے ہوں گے کہ بے نظیر بھٹو نے شرط رکھی تھی کہ نواز شریف کو بھی نکالا جائے اور غلام اساہ خان کو بھی نکالا جائے ان کو نکالنے کا جو آپریشن تھا وہ بھی جو ہے وہ کہتے ہیں جی ایم ملک نے انجام دیا تھا ان کے والد نے اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جب نواز شریف نے اٹھ کر جانے کی کوشش کی تو جی ایم ملک نے لیفٹوینٹ جنرل جی ایم ملک نے اپنی سٹک کے ساتھ نواز شریف کو روکا تھا تو میں نے کہا یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو نئے ڈی جی آئی سائے کا تعرف کرا دوں کہ ان کے والد ماجد کا مختلف کنٹروورسیز میں نام آتا رہا ہے اور ابھی حال ہی میں یہ جی ایج کیو کے ایجوٹنٹ جنرل تھے اور یہ جو جتنا بھی اعتصاب ہوتا ہے فوج میں یہ بھی آپ کو نئی بات بتا دوں فوج میں جتنا بھی اعتصاب ہوتا ہے یا کسی کو سزا جزا تو وہ سارے کی ساری نگرانی وہ ایجوٹنٹ جنرل کرتا ہے آخر میں ایک بار پھر آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ایک طور لانگ کی سبسکرپشن چاہیے سبسکرائبرز چاہیے اور دوسرا لانگ کی ویورشپ چاہیے آپ لانگ کی ویورشپ دیں گے تو تب کوئی جو ہے وہ گلشن کا کاروبار چلے گا اور مجھے امید ہے جس طرح آپ مجھ درویش سے مجھ ملنگ سے پیار کرتے ہیں تو آپ میری مدد لازمی کریں گے اللہ پاک آپ کو آسانیاں تعاف فرمائے آسانیاں بانٹنے کی توفیق تعاف فرمائے رب کریم آپ کے اور میرے مرہومین کی مغفرت فرمائے ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ